السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو کیا کوئی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب صرف ایک ہی لفظ ہے کہ نہیں کیونکہ آج تک کسی نے ایسا نہیں دیکھا لیکن دوستو ایک جگہ نوے دسویں محرم پر مردے قبروں سے کفن سمیت باہر نکل آئے اور سرکوں پر ماتم کرتے لوگوں نے دیکھے تو لوگوں کا کیا حال ہوا اس اب دیکھ کر اس سارے معاملے کی اصل کہانی کیا تھی یہ جان کر آپ کے پیرو تلے سے زمین نکل جائے اس واقعی کی ویڈیو نے سوشل میڈیا پر تہل کا مچھا رکھا ہے اس اب دیکھنے اور جاننے کے لیے ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم ضرور کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر رکھا ہے نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ موجود بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ اسی طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے تو آئیے دوستو آخاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا پیارے دوستو اس واقعی کی تفصیل بتانے سے پہلے بات کریں گے ماتم کے حوالے سے کہ ماتم کرنا جائز ہے یا نہیں پیارے دوستو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمیں یاد کرے یا اس کے سامنے ہمارا ذکر آ جائے اور اس کی آنکھ سے مچھر کے پر کے برابر آنسو نکل آئے تو خداوند مطال اس کے گناہوں کو بخش دے گا اگرچہ سمندر کی جھاک کے برابر ہی کیوں نہ ہو دوستو ایک مرتبہ جب علمہ بحر العلوم قدس سرہ سامرا جا رہے تھے تو راستے میں امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنے کی وجہ سے گناہوں کی بخشیں جانے کے بارے میں فکر کرنے لگے کہ کیسے ممکن ہیں کہ خداوند ایک آنسو کے بدلے میں کسی انسان کے سارے گناہ بخش دے گا اتنے میں ایک گھوڑے پر سوار سامنے آیا سلام کیا اور کہا آپ پریشان نظر آ رہے ہیں اگر کوئی علمی مسئلہ ہے تو بتائیں شاید میں آپ کی مشکل کو حل کر سکو دوستو سید بحر العلوم نے کہا کہ میں ایک فکر میں مشغول تھا کہ کیسے خداوند مطال امام حسین علیہ السلام کے ظاہرین اور ان پر گریہ کرنے والوں کو اس قدر ثواب عطا کرے گا اس ظاہر کے ہر قدم کے بدلے میں ایک حج اور عمرے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اور ان پر گریہ کرنے والوں کو تو ایک خطرہ ان کے بدلے میں بخش دیا جائے گا دوستو وہ گر سوار کہنے لگا تاجم مت کرو میں تمہیں ایک داستان سناتا ہوں جس سے تمہارے مشکل حل ہو جائے گی ایک مرتبہ ایک بادشاہ شکار کے لیے لکھلا تو شکار کے پیچھے گھوڑا دوڑتا ہوئے اپنے ساتھیوں سے دور نکل گیا پیاس نے اس پر غلبہ کیا تو بیابان میں ایک خیمہ دکھائی دیا اس کے پاس پہنچا تو دیکھا ایک بوڑی عورت اپنے بیٹے کے ساتھ موجود تھی اس کے پاس ایک بکری تھی جس کے دودھ پر اس کا گزر بسر تھا اور وہ اسی دودھ سے اپنا شکم سیر کیا کرتے تھی اور کچھ نہ تھا انہوں نے جب بادشاہ کو دیکھا کہ بھوکا پیاسا ہے تو وہ بکری زبا کر کے اسے کھلا دی جبکہ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ بادشاہ ہے انہوں نے یہ کام وقت مہمان کے احترام میں کیا بادشاہ نے رات وہیں گزاری اور صبح کو اپنے ساتھیوں کے پاس پلٹا اور اسے ساری داستان بیان کی کہ میں یہاں سے بہت دور نکل گیا تھا بھوک اور پیاس نے مجھ پر غلبہ کیا تو ایک خیمے میں داخل ہو گیا وہاں پر ایک بوڑھیا موجود تھی جو مجھے نہیں جانتی تھی لیکن اس کے باوجود اپنا سارا سرمایہ مجھ پر قرمان کر دیا اب میں تم سے یہ مشورہ لینا چاہتا ہوں کہ اس بوڑھی عورت کے اس احسان کا بدلہ کیسے چکا سکتا ہوں ایک نے کہا اسے ایک سو گوز پند دے دو دوسرے نے کہا اسے ایک سو گوز پند ایک سو اشرفی بخش دو دیسرے نے کہا پلاں کھیتی والی زمین اس کے حوالے کر دو بادشاہ نے کہا میں اسے جتنا بھی دے دوں پھر بھی کم ہے اگر اپنی سلطنت اور تاج دے دوں تو تب اس کا بدلہ چکا سکتا ہوں اس لیے کہ اس کے پاس جو کچھ تھا سارے کا سارا مجھ پر قربان کر دیا یعنی اپنا کل سرمایہ مجھ پر قربان کر دیا اس لیے مجھے بھی چاہیے کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے اسے انعیت کر دوں اسے اپنے کل سرمایہ کا مالک بنا دوں پیارے دوستو اسی طرح امام علیہ السلام کے پاس بھی جو کچھ تھا اپنا مال اپنی اولاد اپنے بھائی اپنے اہل و عیال اپنی ان سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا تو دوستو اگر خداوند تعالیٰ ان کے ظاہرین ان پر گریہ کرنے والوں کو اس قدر عجر و ثواب عطا کر دے تو اس پر تاجب کے ساتھ یہ کہہ کر وہ گڑھ سوار وہاں سے غائب ہو گیا ایک اور جگہ اشاد ہوتا ہے کہ ہمارے ظلم پر غم زدہ سانس لینا تسبیح ہے اور ہمارے خاتے غمغین ہونا عبادت ہے اور ہمارے راز کو مخفی رہنا جہاد فی سبیل اللہ ہے اور پھر فرمایا ضروری ہے کہ اس حدیث کو سونے سے لکھا جائے پیارے دوستو علمہ مجلسی رحمت اللہ علی نے نقل کیا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ کو ان کے بیٹے حسین کی شہادت اور ان پر آنے والے مسائب کی خبر دی تو انہوں نے شدید گریہ کیا اور عرض کیا کہ بابا جان یہ واقعہ کب پیش آئے گا فرمایا جب نہ میں ہوں گا نہ تم ہوں گی اور نہ علی ہوں گے فاطمہ زہرا نے مزید گریہ کیا اور عرض کی بابا جان کون ان پر گیا کرے گا اور ان کی ازاداری برپا کرے گا فرمایا اے فاطمہ میری امت کی عورتیں ہمارے اہل بیت کی عورتوں پر روئیں گی اور ان کے مرد ہمارے مردوں پر روئیں گے اور ان کے ازاداری ہر سال ایک نسل سے دوسری نسل زندہ رکھے گی اور جب روز قیامت آئے گا تو تم عورتوں کی شفاعت کرو گی اور میں مرد ہوگی اور جس نے حسین پر گریہ کیا ہوگا ہم اس کا ہاتھ تھام کر اسے جنت میں داخل کر دیں گے اے فاطمہ روز قیامت ہر آنکھ گریہ کا ہوگی سوائے اس آنکھ کے جس نے حسین پر گریہ کیا ہو کہ وہ اس دن جنت کی نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہوگی پیارے دوستو یہ تو تھی بات ماتم کی حوالے سے آئیے بات کرتے ہیں اس واقعے کی جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا ایک ویڈیو کلیب جس میں مردے کفن میں لپٹے سڑک پر آ کر ماتم کرتے دیکھ رہے ہیں اور بتائے جا رہا ہے کہ پچھلے سال ریاست کرالہ کی قبرستان سے نوے دسویں محرم مردے اپنی قبروں سے رکل کر سڑک پر ماتم کرتے دیکھے گئے سوشل میڈیا پر دوستو اس خبر کا کافی چرچہ ہوتا رہا جس پر کچھ نے یقین کیا کچھ نے یقین نہ کیا اور کہا کہ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں کس خبر کی حقیقت کیا ہے کفن میں لپٹے یہ مردے اصل میں مردے نہیں دوستو اور نہ ہی قبروں سے نکلے ہیں یہ کفن میں لپٹے زندہ لوگ ہیں اور کرالہ کے ایک مسلم گاؤ جہاں اہل تشریف سے زیادہ تعداد میں ہیں ان کا ایک اپنا طریقہ کہلیں یا ریواج کہلیں کہ یہ لوگ خاص طور پر نوے اور دسویں محرم کفن لپیٹ کر کر بلہ کے کا ماتم کرتے ہیں جنہیں کفن تک نصیب نہ ہوا ان کا ماتم کرتے ہیں دوستو آپ یقینا جانتے ہوں گے کہ بہت سے ملکوں میں ماتم کرنے کے اپنے طور طریقے پائے جاتے ہیں اب یہ ٹھیک ہے یا نہیں اور جو بات ہم نے ماتم کے حوالے سے آپ کو بتائی وہ آپ کے دل پر اثر کرتی ہے یا نہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں اس پر ہم بات نہیں کریں گے کیونکہ دوستو ہر شخص کا اپنا عقیدہ ہے اپنا انداز ہے عقیدت میں اپنے غم کا اظہار کا لیکن اگر کچھ بھی کہنا چاہیں تو آپ کمنٹ شخص میں کہہ سکتے ہیں آپ کو اپنی کھل کر رائے دینے کا پورا حق ہے کیونکہ دوستو آپ کا اپنا ایک عقیدہ ہے اپنی سوچ ہے اپنا نظریہ ہے ساری بات دوستو نیت کی ہے کیونکہ عامال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے اور ہمارا ماننا ہے کہ کسی کے بھی عقیدے کو برا یا کسی کو بھی کافر کہنے کا حق ہمارا نہیں یہ اُس شخص اور اُس کے اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے آپ کیا کہتے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں کمیٹس میں آپ ضرور بتائیے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کے دنوں میں ایمان کی شما روسن کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل سے عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہزاروں کروڑوں عربوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی اولاد پر پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ